دوستو آج کس ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ ہمارے پروسی دیش پاکستان سے سامنے ایک کڑنیو سیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں جانے کے بعد ہر مسیح وشواسی کو بہت زیادہ خوشی ہوگی لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کے ساتھ بائبل میں سے ایک میسیز شیئر کرنا چاہوں گا دوستو بائبل میں فلیپیو چار کی شے میں لکھا ہے کی کسی بھی بات کی چنتہ مت کرو دوستو کہ انسان کے من میں بہت سی چنتہیں ہوتی ہیں کسی کو گھر کی کسی کو نوکری کی کسی کو سادھی کی تو کسی کو اور کسی بات کی لیکن پربو کا وجن کہتا ہے کہ مسیح وشواسی کو کسی بھی بات کی چنتہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی ساری چنتہوں کو پراتھنا میں دنیوات اور سوٹی کی بلی چڑھاتے ہوئے پرمیشر پر سوڑ دینی چاہیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پرمیشر جو چیزیں ہمارے بلے کے لیے ہیں وہ سب ہمارے جیون میں کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو نوکری بوجن اور جیون سے جوڑی کوئی بھی چنتہ نہیں رہتی دوستو اب بات کرتے ہیں اس کوڑ نیوز کے بارے میں جو پاکستان سے سامنے آئی ہے دراصل دوستو کچھ دنوں پہلے پاکستان کے اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی کرسچن لڑکی پاکستان میں اسی پی جانی اسسٹنٹ کمیشنر بنی ہے اور کئی ہجار لوگوں کو پیشے شوڑتے ہوئے اس کرسچن لڑکی نے اس مقام کو حاصل کیا ہے دوستو پاکستان میں اسیسٹنٹ کمیشنر بننے والی اس کرسچن بہن کا نام ماریا سیمون ہے جو کی کوئٹا کی رہنے والی ہے اور ایک میڈل کلاس فیملی سے آتی ہے ان کے پتا جی ایک ڈرائیور ہے اور انہوں نے بی پی ایس سی جانی بلوچستان پبلک شرویس کمیشنر کے ایکزام کو فرسٹ پوجیشن پر ٹوپ کر کے کلیر کیا ہے اور اب وہاں پر اسیسٹن کمیشنر بن گئی ہیں دوستو ماریا سیمون نے اس لفظی پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پاکستان کے سلم ایریا میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے اور اس نے اپنی لائف میں کئی مشکلوں کا سامنا کیا ہے انہوں نے کئی وار اس ایگزام میں آسفلتاؤں کو فیز کیا لیکن انہیں بشواس تھا کہ ان کی پریئرز اور ہارڈ بک انہیں جرور ایک دن کسی بڑے مقام پر پہنچائیں گے اور اب بحث بڑے مقام پر پہنچ بھی گئی ہے اور وہاں شروع سے ہی اپنے کرشن سماج اور آشٹر کے لوگوں کے لیے رول موڈل بننا چاہتی تھی جس میں اب بحث سفل رہی ہے اور اس خوشی کے موقع پر ماریا کے پتا جی نے بھی کہا کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن ایک اسیسٹن کمیشنر بیٹی کے پتا کہلائیں گے دوستو ماریا سمون کی اس بڑی سفلتا کے پیشے کس کا ہاتھ ہے اس کے بارے میں ہم سوی جانتے ہیں کیونکہ پرمیشنر اپنی سنتان کو اوچھی پدمیوں پر بھٹھانا جانتے ہیں تاکہ دوسروں کو پتا چل سکے کہ پرمیشنر سب کچھ کرنے کے سامرث رکھتے ہیں اور دوستو پاکستان اور بارت میں رہنے والے ہر مسیح وشواسی کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخوری ہے اور ماریا سمون ہر اس مسیح وشواسی بہنوں کے لیے ایک انسپریشن ہے جو کی پرمیشنر پر مجبود بشواس رکھتے ہوئے اوچھے مقام پر پہنچنے کا حوصلہ دکھاتی ہیں اور پراتھنا میں بڑی رہتی ہیں اس بگ اچیومنٹ کے لیے ہم ماریا سمون کو ڈیرو شب کاملائن دیتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے دوارہ پرمیشنر کا سو سمایچار دوسروں تک پہنچے یہ پراتھنا کرتے ہیں آپ سب کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائیں پرمیشنر آپ سبی کو عاشق دے